بھائیو بینو جس راجستان کی پرمپرہ پر گورب پر براسط پر ہم گورب کے انبھوٹی کرتے ہیں رانہ سانگا اور مانہ پرتاب کی پرمپرہ پر کون بھارتی ہے جو گورب کے انبھوٹی نہ کرتا ہو مہارانی پتمنی کے جوہر پر کون بھارتی ہے جو نتمستق نہ ہوتا ہو میرا بھائی کے بارے میں کس کے من میں سردھا کا وہ پیدا نہ ہوتا ہو اور بھائیو بینو ایک لمبی پرمپرہ شتوں کی یوگیوں کی بڑھو کی سنتوں کی اس راجستان نے دیش کو دی ہے بھائیو یہ وہی راجستان آج کانگریز سرکار کی بھائیو 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 راجستان میں دنگےوں راجستان بھرستا چار کے ماملے میں آج دیش کے اندر نمبر ایک پر مہنا سمندھی اپراد میں نمبر ایک پر سائبر اپراد میں نمبر ایک پر مہنگائی میں نمبر ایک پر تیجل اور پیٹھول پر ویٹ وسیلنے والوں میں سب سے زیادہ یہ راج یہاں کے ناغرکوں سے ویٹوسو نہیں کر رہا ہے اور یواؤں کے جیون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے بھی راجستان میں سروادک پیپر لیگ کی گھٹنا ہے راجستان کے اندر ہو رہی ویو بینوں یاد کریں اگر راجستان میں بی جی پی کی دول انجن کی سرکار ہوتی ایسا کبھی نہیں ہوتا ہتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے تو مافیا ہے یہ تو مافیا ہے انہیں مافیاوں کے لئے ہم لوگوں نے یوپی میں پلو جرکن سندھان کیا ہے یہ انہیں مافیاوں کے لئے کوئی خنان مافیا کوئی بھو مافیا کوئی پسو مافیا کوئی نکل مافیا کوئی پیپر لیگ کا مافیا اور کوئی یہاں پہ سنگٹیت افراد میں سنگٹ مافیا ہے اس سب ستہ کا سنگرکشن پڑھت کر لیے कॉंگریس कि आज जब भारत कि दुनिया के अंदर अपना एक सम्मान बढ़ा रहा है भारत की ताकत का इसाथ प्रणानमंत्री मोधी जी के नित्रत्तों में कुरी दुनिया कर रही है कॉंग्रेस के समय में देश किस्ति क्या थी तुनिया के अंदर भारत कहीं जाता था सम्मान नहीं होता था भारत को गलत निगाओं से लोग देख रहे थे लेकिन प्रणानमंत्री मोधी जीने देश का सम्मान बढ़ाया देश की सीमाओं की सुरक्सा की हमारे विकापुर के नौजवान विकाने के नौजवान और यहीं नहीं राजस्तान का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्सा करते करते अगर आसकता पड़ी है तो मात्री भूमी के लिए अपना बेलदान देने में कभी पीछे नहीं रहा है लेकिन कॉंग्रेस का समय में लाप्रवाई कहत क्या थी आतंगबादी गुस्पैट करता था गुस्पैटे भारत की धरती पर गुज आते थे सरकार देखती रहती थी कुछ नहीं करती थी और आज यह नया भारत है छेड़ते नहीं है लेकिन कोई छेड़े का तुसको छो� आकाओं को भी ठीकाना लगाने का काम नया भारत करता है वह यूबेनों यह देश का स्वाविमान का प्रस्णा खड़ा होता है भारत उसके खिलाब लड़ता है और इसलिए आएम आपसे अभावान करने के लिए एक तरह भारत की बढ़ती वी ताकत पुरी दुनिया के अं समाद्या दें मोधी जी ने जारा 370 को समात्य करके आतंगबाद की समस्था कर दो موڈی جی نے گریب کلیانکاری یوزناؤں کے مادیم سے ان گریبوں کے پرتی اپنی سانوں کی ان گریبوں کے پرتی اپنی پوری سمپیتھی رکھتے ہوئے ان کے کلیان کی یوزنائی دی موڈی جی نے کنیکٹیوٹی دی آج بکاس ہو رہا ہے ورڈ کلاس کنیکٹیوٹی ہائیوے بن رہے ہیں ریلوے بچھ رہی ہے بندے بھر ٹین اچھی ٹین ورڈ کلاس ٹین چل رہی ہے موڈی جی نے 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 چار کروڑ گریبوں کے مکان بنا دی ڈس کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے بنواتی ہے چار کروڑ گریبوں کے گھر میں بجلی پہنچاتی دس کروڑ گریبوں کو پھری میں اچھلا یوزنہ کے کنیکشن اپلک کرواتی ہے بھائیو گینوں پھچاس کروڑ لوگوں کو سواستے بیمہ کا کبر بھی موڈی جی نے دے دیا اور یہی نہیں کروڑنا کالکھند سے لے کر کے لگاتار آج بھی ڈس کروڑ لوگوں کو خرید میں راست کی شویدھا کا نافی موجود نے دیا ہمارے کانگریس نہ سممان بڑھا سکتی ہے نہ بھرستا چار پرمکس لگا سکتی ہے نہ ماں پیان کو نیمتی کر سکتی ہے نہ بہاں اور بیٹیوں کی شرکسہ پر ہی کسی پرکار سے ان کو شرکس کرنے میں یہ سرکار بھول ہے تو کیا کانگریس کو ساسن کرنے کا بکار ہے کیا اور یوگے لو چکاو سہان بھوتی کا نہیں ہوتا ہوتا ہے بھوش سے نرمان کرنے کا ایک اوسر ہوتا ہے یہ تو آپ کی آسطہ کا سمان میں نہیں کر سکتی سرکار یہ سرکار تو آپ کی آسطہ کا سمان میں نہیں کر رہی ہے آپ نے دیکھا اگر رام نومی کے اوسر پر دنگے ہوئے تھے رام نومی کا سر پر یہاں پر کربیوں لگا تھا رام نومی کے جلوسوں کو روکا گیا تھا ہر پروہ اور تیواروں کے سمئے سرکار ہندو کرمکش لگاتی ہے اور اس لئے بھائیوے نوم سب آپ کے پاس آئے کہنے کے لئے ہم لوگ بولتے کم ہے کرنے میں اس واس کرتے ہیں ڈالیہ پر دیکھا ہوگا سوڑنگریس کے لوگ ہستے تھے چاہوں لوگ کہتے تھے کہ رام ملا ہم آئیں گے مندر مہین بنائیں گے آج رام مندر بندا ہے نا کوئی سندھی رام مندر کے اندوانے کوئی سندھی بن رہا ہے نا آپ مجھے بتاؤ یہاں سے نوکہ سے کتنے لوگ عیوڑیاں جانے کے چھکے ہیں ہاں 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 سب کا بندند ہے 22 2014 کو پردان منتری موڈی جی کے کرکملوں سے 500 ورسوں کا اندجار سواپ دھو گا رام پھر سے عیوڑیاں میں رام جنم بھوئی میں اپنی جنم بھوئی میں پھر سے گراجمان ہو گیا ہر بھارتی اکاس چوڑا ہوگا گرم سے چوڑا ہوگا کہ میرے پربو پھر سے آئے ہیں اپنی بھوئی پر اپنی بھوئی پر پھر سے ان کا اوطلنہ ہو گیا ہے اور بھائیو میں ایس آسر پر میں آپ سب سے پیل کروں گا آپ سی پیہاری لال پشنوئی کو جائپور پھر سے جتا کر دیں سیمت ہے نا سمی لوگ سیمت ہے اور بھائیو میں دیکھیں آپ کے جو سانسد ہیں کیندری منتری ہیں سیرجو رام میکبھال جی اور بیہاری لال جسے کہوں گا جنتا جناردن ان لوگوں کو ملے اور پربو رام کا آسری باد آپ کو ملے اس لئے لوگوں کو ملے لوگ سیمت ہیں سیمت ہیں سیمت ہیں سیمت ہیں سیمت ہیں میں آسوست ہو کر کے جاؤں گا بیہاری لال جی کمل چنانچن پر چنانچ جیت کر کے جا کر کے اور جائپور میں سپت لیں گے سیمت ہیں ہیں سبی لوگ بھئیو پھر آپ نے جو کہا اس وائدوں کو پھر ہم لوگ نبھائیں گے ایک بار آپ میرے ساتھ بولیں گے جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام جائے رام جائے 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 سری رام جائے شیرا جائے